نمشکار دوستو بی بی فورٹنگ کا ایک پرومو سامنے آیا ہے جس پرومو میں دیو اللینہ اپنی ہر حدے پار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس پرومو میں صاف دیکھا گیا ہے کہ دیو اللینہ کا غصہ عرشی اور روبینہ کے اوپر فوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے دیو اللینہ اتنے غصے میں آ جاتی ہے کہ وہ گھر کی ہر چیزوں کو توڑتی ہوئی نظر آتی ہیں آپ سبھی کو بتا دے اس جھگڑے کی شروعات جب ہوتی ہے جب عرشی خان دیو اللینہ کی فیملی پر کمنٹ کرتی ہے اور کہیں نہ کہیں روبینہ دلائک اس بات پر کوئی بھی اوبجیکشن اٹھاتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے دیو اللینہ اس کمنٹ کو سن کر بہت زیادہ اپنا آپاں کھو دیتی ہے گھر کے سمانے کو توڑنے لگتی ہے اور عرشی خان کے ساتھ تو فیزیکل تک ہو جاتی ہیں آپ سبھی کو بتا دے یہ چیزیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ دیو اللینہ روبینہ کے بہت زیادہ پاس آ کر یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ تم ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہوئے سچائی کی مورت نظر نہیں آوگی آپ سبھی کو بتا دے دیو اللینہ اتنی زیادہ گھسے میں نظر آتی ہیں کہ وہ بیگ بوز کی پروپٹی کو تو توڑتی ہی ہیں اور عرشی خان کے ساتھ بھی ہاتھ اپائی کرنے لگتی ہیں یہ تو آج رات کے اپیسوڈ میں ہی پتا چلے گا کہ ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے دیو اللینہ نے اپنا پک ہو دیا اب یہ دیکھنا اور بھی زیادہ دلچسپ ہونے والا ہے کہ بیگ بوز دیو اللینہ کی ان سبھی حرکتوں کو لے کر انہیں کیا سجا دینے والے ہیں آپ سبھی کو بتا دے جب دیو اللینہ اور عرشی خان کے بیچ میں آرگیومنٹ ہوتا ہے تو روبینہ صرف عرشی خان کا سپورٹ کرتے ہوئی نظر آتی ہے عرشی خان کے حرکتوں کو دیکھ کر اور روبینہ دلائک کے سپورٹ کو دیکھ کر دیو اللینہ بہت زیادہ گسے میں آ جاتی ہے وہ عرشی خان کو تو سناتی ہی سناتی ہے ساتھ میں روبینہ دلائک کو بھی سناتی ہوئی نظر آتی ہے آپ سبھی کو بتا دے کہ دیو اللینہ کی ان سبھی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے بیگ بوز نے تورن دیو اللینہ کو گھر سے بے گھر ہونے کے لیے نومنیٹ کر دیا ہے ویل گائز یہ تھی ہماری عبیتہ کی لیٹیسٹ اپ ڈیٹ اب آپ سبھی ہمیں کمنٹ سیکشن کے مات دیم سے ضرور بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا دے وہ لینہ گھر سے بے گھر ہونے والی ہیں یا نہیں